اسلام علیکم عمران خان صاحب کو کیا سہولت ملتی ہے کیا نہیں ملتی اس سے ان کو کوئی نہ مسئلہ ہے نہ وہ اس بارے میں سوچتے بھی ہیں یعنی کہ ان سے انہیں غرض ہی نہیں ہے دوسری جانب انہوں نے جنرل مشرف کا بھی ذکر کیا شکوا بھی کیا کہ اس وقت اس طرح سے ان کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو بھی ایک جگہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں کہ ان کی زمانے میں کیا ہوا اور کہاں نواز شریف صاحب اس ملک کو چھوڑ کر گئے تھے یع ماشی حالاتیں وہ چھوڑ کر گئے تھے اور موجودہ حکومت کے لیے بھی انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ بجلی اور گیس کو سستی کریں مہنگائی کو کم کریں یہی فوکس ہونا چاہیے اور اپنی حکومت کی تھوڑی انہوں نے تعریف بھی کی ہے پر بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں قومی اسیملی کی ممبر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بلال ازرکیانی صاحب تھانکیو سو مچ فور جوائننگ آس بلال صاحب پہلے تھوڑی سیاسی بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں انہیں غرض نہیں کہ عمران خان کو کیا سہولت ملے کیا نہ ملے اور نہ ہی وہ اس قسم کے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے اوپر عمران خان صاحب کے زمانے میں جیل میں جس طرح سے زور عظمائی کی گئی تھی اس کا ذکر کیا امریکہ جا کر ایسی اتروانے کا جس طرح سے کہا گیا اس کا بھی ذکر کیا اگر غرض نہیں ہیں انہیں تو پی ایم ایل این کیوں پھر یہ ساری پریس کانفرنسز تواتر سے کرتی ہے کہ کتنا گھی کتنی چکن کتنی مرغی کتنی بیریکس کیا کچھ دیا گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شعومت دعوید نے کہا دیکھئے آپ نے ایک خلاصہ پیش کیا نواز شریف صاحب کی لیٹسٹ جو ان کی ایک گفتگو تھی سینٹ پی ایم ایل این کی جو سینٹ میں پارلیمنٹری پارٹی اس کے ساتھ تو دیکھئے جہاں تک اس پہلو کا ذکر ہے یقیناً یہی ہماری جماعت کی سوچ ہے اور کہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہیں امران خان کی طرح جنہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے باتا مائنڈ سیٹ نہیں تھا ان کا شوق ہی تھا کہ وزارت عظمہ پہ جب وہ مسلط بزیت وصل میں وہ ایک چیرمن ناب یا ایک تھانے کے ایسے چونہ کا شوق پورا کرتے تھے اور تقریروں میں بھی اس کا ذکر کرتے تھے نواز شریف صاحب نے وہی کمپیرزن کا ذکر کیا کہ ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری طرف سے بات آتی ہے چونکہ ایک کبھی کبھی پروپیگنڈا پھیلائے جاتا ہے کہ امران خان صاحب کی حوالے سے اور اس لیے فیکٹ ٹوریکشن ہوتی ہے مگر یقین کریں اس سے زیادہ نہ ہماری جماعت کی نہ ہماری حکومتوں کی دلچسپی ہے اس چیز میں حکومت کی جانب سے جو امران خان صاحب کے سہل کی تصاویر جمع کرائی گئی ہیں رعوف حسن صاحب نے اسے یکسر مسترد کیا ہے کہ ہم نہیں یقین کریں گے جب تک آپ انڈیپینڈنٹلی ہمیں لے جائیں کسی اور کو لے جائیں اور دکھائیں کہ واقعی یہ امران خان کا سہل ہے کیونکہ امران صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ موت کی چکی میں ہیں ابھی بھی کوٹری میں جی دیکھیں یہ تو امران خان صاحب سے وہ خود پوچھ لیں یہ تو حقیقتیں خیر پہلے کسی نے ان میں سے کسی نے اس سے ڈسگری نہیں کیا کہ ان کے پاس یہ ایکسرسائز کی مشینٹی موجود ہیں کرسی ٹیبل کتابیں شتابیں ٹی وی شیوی ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں ایک سائل نہیں ایک پورا بلوک ہی ان کے لیے مختص کیا گیا ہے تو وہ تو یہ چیزیں تو وہ بھی کبھی کہ امران خان نے کس نے ڈنائی نہیں کی تو رعوف حضن صاحب سے کہیں کہ جا کے اگر اتنا ہی انہوں نے شور مجانے کے بجائے سیکرٹری انفرمیشن ہے اپنے وقلا کے تھو یا خود جب امران خان صاحب سے ملتے ہیں پوچھ لیں اس کی کوئی نفی نہیں کرتا تو بہرحال دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا کوئی ابسیشن نہیں ہے کہ کس طرح جس طرح رانہ صنعاللہ صاحب جب ان کو ایک ہیروین کے جالی کیس میں جان اللہ کو دینی ہے کہ بیانات دیکھ کے ڈالا گیا اور پھر ان سے مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ ان کو میٹرز تک فرام کرنے میں انہوں نے جان بوجھ کے انشور کیا کہ نہ ہو شباز شریف صاحب کی کمر کا ایشو ہے تو ان کو کرسی نہ ملے نماز پڑھنے کے لیے نماز شریف صاحب سے سیل سے ای سی اتارنے کی بات امران خان نے کی ہمارے یہ ابسیشنز نہیں ہیں نہ ہی ہمارا شوق ہے دیکھئے ان کے معاملات کورٹ میں ہیں جیل میں وہ رہ رہے ہیں اور وہ کورٹ فیصلے کرے گا ہمارا تو جی دیکھئے جو ہمارا ایک سیاسی بیانیاں ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں جو ان نے ملک کی کوئی نقصان پہنچا ہے اس کے پر ہم یقیناً ان جرائم کے پر بات بھی کرتے رہیں گے باقی ان کے فیصلے کورٹس میں ہوں گے تو بلال عزر صاحب کیوں کہ ہماری جماعت کے توجہ جو ہے وہ معاشی مسائل کے حل پہ ہے وہ یقیناً اس کے پر ہم ابان کی بیتری کے لیے ہے آپ کے ساتھ وہ نشست میں ضرور رکھوں گی لیکن کیونکہ میں نے کہا نا سیاسی بات پہلے کر لیوں مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انتقام آپ لوگ نہیں بلیف کرتے یہ سوال بھی تو آپ سے ہی بنے گا کہ نو مئی میں گرفتار وہ خواتین جو رہائی کے بعد فوری طور پر گرفتار ہو جاتی ہیں کسی اور شہر کی پولیس آ کر لے جاتی ہے یہ کیا انتقامی کاروائیاں نہیں ہیں جی دیکھئے نادیا صاحبہ میرے علمیں تو نہیں ہے جی کہ کوئی انتقامی کوئی ایسا کوئی ایکشن ہے it has got to do with now میں کے ایونٹس تھے مختلف شہروں میں تھے ان کی جماعت کے دیگر لوگ top leadership سے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پلان کیا اس طرح sporadic پورے ملک کے اندر اچانک آپ کہیں کہ مختلف شہروں کے اندر ہی فوجی انسٹالیشنز پر ہی حملے اسرات شروع ہو گئے جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور ان کے لوگ پی ٹی آئی کے گردن میں سکار پہنے ہوئے اور ان کے پبلک فیسز وہاں پہ مختلف شہروں منظر آئے تو یہ sporadic نہیں تھا بہرحال دیکھئے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کیسز ہیں جو بھی گرفتاریاں ہیں ہر شخص کا رائٹ ہے وہ اپنا کیس کنٹیسٹ کرے کوٹ میں جو بے گناہ ہے وہ رہا ہو اور جو گناہگار ہے جس نے وہ جرم کیا ہے اس کو بلکل وہ سزا ہونی چاہیے اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے بلکل آپ بجا فرمانے میں مگر ہماری حکومت کی طرف سے کوئی ایسا نا انتقام کا کوئی رویہ ہے نا ہی ہماری سوچ ہے جی تو بلال عزر صاحب کیا ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ خواتین اگر جیل میں اسی طرح سے رہی آپ پروسیکیوٹ کریں جو بھی کرنا ہے جو جیسے رول آف لاؤ جیسے کہتے ہیں یا لیگل ریکور سے اسے فالو کیا جائے یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے اور خواتین رہاں ہوں اور اس کے بعد گرفتار ہو جائیں اگر آپ کو نام نہیں پتا میں نام بھی بتا دیتی ہوں ریسنٹلی یہ علیہ حمزہ ملک صاحبہ کے ساتھ ہوا جو کہ آپ ہی کی طرح ممبر قومی اسیملی تھی اور سنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ہوا تو پھر یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیا کیسز ہیں کہ ایک جگہ سے رہائی پھر دوسرے شہر کی پولیس لے جائے جی دیکھیں اگین یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو نامے کے انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ مختلف کیسز ان کی جماعت کی سینئر لوگ موجود تھے بہرحال مجھے ان سپیسیفک انڈیویجیلز کا کیس نہیں چلا مگر اس آئی انڈرسٹینڈ یہ گرفتار ہوتے ہیں اگلے دن کورٹ پہ پیش کیا جاتے ہیں اور پھر کورٹ میں ان کا ریمانڈ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ونس اگین جی دیکھیں جو بھی بے گناہ ہے اس سے رہا ہونا چاہیے مگر جو بھی اس نامے کے سنگین جرائم میں ملوث تھے لوگ چاہے وہ پلاننگ میں تھے چاہے وہ ایکسیکیوشن میں تھے چاہے وہ آن ڈے گراؤنڈ تھے اور جو ایکل حملے کر رہے تھے ان سب کو سزا ہونی چاہیے اگر پی ٹی آئے کے لوگ اس دن وہاں پہ نظر آئے اور ان کے پبلک فیسز بھی گراؤنڈ پہ نظر آئے اور یہ کام انہی کے کارکنان اور انہی کے لوگ کرتے ہوئے نظر آئے جو بھی قانون کا رستہ ہے وہ اختیار قانون آنے والے بجٹ پر بھی آپ سے ضرور بہت جلد ایک نشست رکھیں گے لیکن یہاں پر ایک گریک لیتے ہیں جب گریک سے واپس حاضر ہوں گے اب مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں گزشتہ روز خان صاحب سے جو جیل میں جن کو شامل تفتیش کیا گیا اس متنازہ ٹویٹ کے بعد تو رعوف حسن صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا کہ خان صاحب نے جو مندرجات ان کو بتائے گئے ٹویٹ کے وہ اس کو اون کرتے ہیں تو لہٰذا پارٹی بھی اس کو اون کرتی ہے اب ایک طرف نومہی ہے دوسری طرف آٹھ فروری اور اس کے بعد یہ جو متنازہ ٹویٹ ان تمام معاملات کے بعد کیا حالات عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مزید کشیدہ ہو رہے ہیں اور کیا مذاکرات کے راستے مزید کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں جنرل صاحب کیونکہ آپ مذاکرات کے حوالے سے دونوں اطراف کیلئے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ راہ ہموار کرنے کی اپنے تائی کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو موجودہ سیچوئیشن ہے یا صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اور خصوصاً اس متنازہ ٹویٹ کے مندرجات کو اون کرنے کے بعد کہ مذاکرات کا جو محول ہے وہ بنایا جا سکے یہ تو بات انہوں نے کہی ہے کہ اس کے جو ٹویٹ کے مندرجات ہیں وہ مانتے ہیں سوائے ویڈیو کے انہوں نے کہا ہے کہ جو ویڈیو ساتھ لگائی گئی ہے اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے جو میں نے سنا ہے آپ بہتر جانتی ہوں گی تو جہاں تک باقی وہ چیز ہے وہ اس کو مانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی کم ہی نہیں کر رہا اس میں کوئی شک نہیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگ تو بات کرتے ہیں مفاہمت کی اور بات کرنے کی لیکن پھر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ ٹویٹ ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے آرٹیکل وغیرہ چھپ گئے اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ساوہ درہ سارے محول کو خراب کرتی ہیں لیکن ساتھ کی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر مزید مقدمات قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں مقدمات قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی کمی نہیں ہے تو میرا اپنا خیال تو یہ تھا اور ابھی بھی ہے کہ یا تک کہ دونوں سائیڈیں یا تینوں سائیڈیں یا جتنی بھی سائیڈیں ہیں وہ اپنا اپنا پوزیشن آف سٹینٹھ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس بات پر تو مجھے ابھی پورا یقین ہے کہ کوشش یہ ہے جو انٹی پی ٹی آئی گروہ ہیں ایک ہے ایک سے زیادہ ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے تنگ آ کر سٹریٹس پر آ جائے اور شروع کر دے احتجاج فیزیکل احتجاج شروع کر دے کیونکہ وہ پر ان کے ان کے سٹرونگ ایریا میں آ جائیں گے اور وہ اپنی ویٹنس وہ شو کر دیں گے اس کو پہلے بھی انہوں نے کنٹرول کیا آپ کو پتا ہے پہلے جب پنجاب پولیس وغیرہ نے کیا تھا وہ اب بھی کنٹرول کرنے کے بارے میں وہ ایک سیپٹ صاحب دہر ہے کہ وہ کے پی کے وغیرہ میں نہیں ہوگا باقی وہ کر لیں گے یعنی اگر کہہ رہی ہے کہ انصاف احتجاج کرتی جو کہ وہ کہہ رہی ہے کہ عید کے بعد کرے گی اور تمام جو انہوں نے اتحاد بنایا ہے آپوزیشن جماعتوں کا تو اس میں they can fall in a trap that's what you mean جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں اور دوری طرف پی ٹی آئی کی یہ پوری کوشش ہے یہ جو اس قسم کے کام ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ حکومت جو ہے یہ امرجنسی نافذ کرے اور یا کوئی امرجنسی پلکس قسم کا قدم اٹھائے تاکہ وہ پھر ان کے ایریا میں آ جائیں اور ان کی ویکنس ایکسپوز ہو جائے تو یہ ایک چکن کی گیم ہو رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں who blinked first but میں تو اور ہی بات کر رہا ہوں نا میں تو آپ کو پتہ ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ملک کا نقصان ہے آپ نے تو کہا کہ immediately step back تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام stakeholders جو ہیں وہ فوری طور پر پیچھے ہٹیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز میں اس کو میں vibe کہوں گا میں اس لیے کہ خبر نہیں کہوں گا کہ جس طریقے سے بات مجھ تک پہنچی ہے جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور انہوں نے line draw کر رکھی ہے وہاں پر بھی یہ بات شروع ہے کہ بات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے لیکن ساتھ کی ساتھ یہ vibe بھی ہے کہ وہ step back کرنے کے بجائے step forward کا بھی شاید سوچ رہے ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو organized جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے مختلف contingencies ضرور بنا کر رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے یہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے تو شاید اتنی contingencies مجھے نہیں پتا کہ باقی سائیڈیں بھی بنا رہی ہیں مین مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے وہ ہے حکومت کا جو کہ اس وقت پی ڈی ایم ای کی ہے جو میں چاہوں گا ان کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ موت ہے اگر باتشیت شروع ہو جائے establishment اور پی ٹی آئی کے درمیان they will never want it to happen تو ایک تو وہ ہے لیکن ہمیں دوسری طرف سے بھی کوئی ایسے اشارے نظر نہیں آرہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو میں نے دو وائیبز آپ کو بتائی ہیں یہ لوگ اس پہ غور کریں کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز پر بھی غور ہو رہا ہے کہ باتچیت کی جائے تو کیسے کی جائے اور اس چیز پر بھی غور ہو رہا ہے کہ اگر ہر چیز فیل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا اچھا اب اسی پر میں یہی میں میں آپ کو رکھتا ہوں جنرل صاحب اگر باتچیت ہو جائے تو کیا اسے ہو جائے یا کون درمیان میں پڑے یوزنی ہماری درمیان میں فورن گارنٹرز ہی آتے ہیں ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے یہ باتچیت کس بات پر ہو مثلا جو پی ٹی آئی کی سائٹ سے آرگومنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ سے بات کریں تو کیا ہم ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کی ہے اگر ہم کسی اور سے بات کریں تو ان سے بات کریں جنہوں نے اتنا ظلم و ستم کی ہے اور اسی طریقے سے دوسری سائٹ کہتی ہے کہ بھی نو مئی کے باوجود اگر وہ کوئی اپنی غلطی نہ مانے تو ہم کیا بات کریں تو اس کے لئے تو میں نے کہا ہوا ہے کہ باتچیت کی تو دو ہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کو محول ٹھیک کرنا ہے آپ کو پرسیکوشن کام کرنی لیکن اصل پوائنٹ دو ہیں نائنٹھ می اور ایٹھ فیبرری ابھی نائنٹھ می اور ایٹھ فیبرری دونوں میں سب کے پاس کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں اگر کوئی یہ کہہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے نو مئی میں یا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے آٹھ فیبرری میں تو یہ بات ماننے کی نہیں ہے اس لئے کچھ لے اور کچھ دے کے امکانات جو موجود ہیں اب آپ نے گرنٹی کی بات کی دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہم گرنٹیاں لینے بھاگتے ہیں کبھی یوئی کی طرف کبھی سعودی ریبیا کی طرف امریکہ اور یوکے کی طرف اور کبھی ان کی گرنٹیاں کارگر نہیں ہوئیں آپ دیکھ لیجئے جو لوگ باہر گئے وہ وقت سے پہلے واپس آگئے اگر رہنا رو ہوئے تو ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا تو میں از دفعہ یہ تجویز دے رہا ہوں کہ آپ گرنٹی عوام کی اور سپیری جوڈیشری کیلئے آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سپیری جوڈیشری کے لوگوں کو بلائیں اور جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں شام کو پورے مین میڈیا کے اوپر پوری قوم کو بتائیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے قوم خود بخود دیکھ لے گی کہ کس نے اس کو آنر کیا اور کس نے اس کو آنر نہیں کیا امن معاہدہ آپ جسے کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے جس کے نکات قوم کے سامنے ہوں اچھا تو جنرل صاحب ایک تو بات یہ ہو گئی جو فورن گارنٹرز کے وارے سے کہی دوسرا جو نکتہ جو آپ نے بات کہی کہ کنٹنجنزی پلان بھی ہوتے ہیں اور کچھ بھی سوچا جا رہا ہے اگر بات چیت نہیں ہوتی کہ پھر کیا ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت پرفارمنس تو حکومت کی اگر صحیح نہیں ہوئے اشاریہ ٹھیک نہیں ہوئے اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہتی ہے تو بھی مسائل رہتے ہیں یہ بھی بڑی خبریں گردش کرتی ہیں خبریں تو نہیں کاؤں گی لیکن چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں کہ مارشل لوگ کی طرف بھی سوچا جا رہا ہے آپ کے کانوں تک ایسی کوئی بات پہنچی ہو یہ دیکھیں بات یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا نا کہ کانٹیجنسیز تو ہر وقت کوئی بھی ارگنائزد جو ادارہ ہے وہ رکھتا ہے تو اس میں اگر یہ بھی کہیں ڈسکاس ہوا تو اس کو میں خارج امکان نہیں کہہ سکتا لیکن اس دفعہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ شاید اس طریقے سے پورے طریقے سے کامیاب نہ ہو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں چونکہ ایک دیکھیں میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے میں نے چالیس سال سروس کی ہے فوج میں میں پی ٹی آئی کو بھی کافی قریب سے جانتا ہوں میں پی ڈی ایم کے بہت لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور میں دشمن کی انٹیلیز ایجنسیز کو بھی جانتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو ایک دوسرے سے بچانا چاہ رہا ہوں یہ بات سن لیں میں دونوں کو ایک دوسرے سے بچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے نتیجے میں پتا ہے کہ پاکستان کے ہارنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے خدا نہ خاتتا میرے موں میں خاک تو یہ ایسی بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک ارگنائزڈ فورس کو کابو میں لانا بہت مشکل ہے اور یہ بھی میں جانتا ہوں اتنے بڑی اگر کوئی عوام کا کوئی ڈیزائر ہو اس کو دبانا بھی بہت مشکل ہے تو یہ بات سمپل ہے دیوار پہ لکھی ہوئی یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ ایمپیس سیچویشن ہے اور اس میں سے کیوں نہیں یہ نکلتے اتنا ذہن تو اللہ میاں نے ہمیں دیا ہوئے کہ ہم اس ٹرائپ سے نکلیں ورنہ دشمن جیت جائے گا میری بہن دشمن جیت جائے گا میں بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یہ دونوں کو بتا رہا ہوں اور سرعام کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کو بہت زخم لگیں گے پلیز یہ کام نہ کریں جنرل صاحب آخر میں سے وہ ایک چیز بتاتے جائیں ان دونوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ سخت موقف کس کا ہے دیکھیں جی میں اس لئے کوئی کومنڈ نہیں دوں گا کیونکہ میں جس قسم کا کام کر رہا ہوں وہ پھر سارا جو نا وہ کریش کر جائے گا مجھے معلوم ہے کہ کس کا ہے لیکن میں ابھی اس کا اظہار نہیں کروں گا بعد میں کبھی آپ پوچھیں گی تو میں اس کا اظہار کر دوں گا لیکن مجھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر حکومت سیریس ہے باتچیت کرنے میں تو وہ اپنی ٹیم کا اعلان کیوں نہیں کرتی امران خان نے تو اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا جب وہ ٹیم کا اعلان کرے گی پھر امران خان کو کہنے دیں کہ میں ان سے بات نہیں کرتا میں حکومت سے تو بات ہی نہیں کروں گا دیکھیں جی اب آپ یہ بتائیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کے پروگرام میں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اگر حکومت کی ٹیم میں موسن نتوی صاحب شامل ہو یا ایک آزہ اور ایسا بندہ شامل ہو جو کہ پڑتا ہو ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو کیا پھر کیا کہے گی پی ٹی آئی کے جی ہم کس سے بات کر رہے ہیں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو ذرا سندھ کا رخ کرتے ہیں یہاں بھی کل بڑی شولہ بیانی ہوئی ہے معاملات کیا ہیں بات کرتے ہیں سندھ کی جہاں پر سندھ حکومت میں بیٹھی پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ جو کہ اپوزیشن میں ہے ان کے درمیان کراچی کے سٹریٹ کرائم کو لے کر کافی شولہ زبانی کل ہوئی ہے یہ بات حقیقت ہے کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم اور اس سال کی رپورٹ کے مطابق یعنی روان سال میں اب تک اکھتر لوگ اپنی جانیں کھو چکے ہیں اور یہ صرف اور صرف سٹریٹ کرائم کے نتیجے میں اور مائنڈ یو یہ صرف وہ کیسز ہیں جو کہ ریجسٹر ہوئے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ریجسٹر بھی نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ہیں سندھ اسیملی لیڈر آف دی آپوزیشن متحدہ قومی موفمنٹ سے علی خرشیدی صاحب آپ لوگ تواتر سے سندھ حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ڈاکوں کے ساتھ ان کا گٹ جوڑ ہے جو آپ دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں اور کراچی کے ڈاکوں کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس سے ہم کیا سمجھیں کیا سندھ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں سٹریٹ کرائمز میں ملوث ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اور ایک امپورٹن ٹاپک پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا پروگرام رکھا ہے بات صرف الزام کی حد تک نہیں ہے امن و امان ان سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ کوئی اوورنائٹ ہونے والی چیز نہیں ہے یہ لگ بگ دس سالوں سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ سندھ کا امن و امان کی اگر میں بات کر لوں اور خاص شہر کراچی کی بات کر لوں اور اس میں بھی امن و امان میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی بات کر لوں تو یہ دن بدن خراب صورتحال ہوتی جا رہی ہے اچھا سوال کس سے بنے گا سوال اسی حکومت سے بنے گا جس حکومت کی حکمرانی ہے اور پچھلے پندرہ سالوں سے صوبے میں اگر حکمرانی پیپلز پارٹی کی ہے تو سوال بھی انہی سے بنے گا اور جب سوال کرتے ہیں تو پھر وہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور بلیم گیم کی سیاست میں پڑ جاتے ہیں جب سے یہ نئی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے ہماری جانب سے اس سٹریٹ کرائم کے مسئلے کو سیاسی نہیں انسانی مسئلے کے طور پر ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حکمرانوں کی جانب سے کوئی تھوڑا سا بہتر انداز سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور آپ یقین جانیے کہ سٹارٹ میں جب یہ اسیملی کی فارمیشن ہوئی تھی اور جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہماری جانب سے تو ہم نے پہلی بار ہی حکومت نے جب ہمیں آفر کیا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں چاہے وہ آئی جی وہ ڈی آئی جی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک پریزنٹیشن لے لیتے ہیں کہ کیا ہمارا وی آؤٹ ہے ہم کس طرح اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پولیس کام کر رہی ہے تو یقین جانی ہے اپوزیشن سائٹ سے تمام آرکین اسیملیوں خاص کے متحدہ قوم پاکستان کے دس آرکین پہ مشتمل ہم ایک وفت کی صورت میں ان کے پاس چلے گئے تھے اور یقین جانے نیت ہماری صرف اتنی سی تھی کہ اس مسئلے پر سیریسنس دکھائی جائے حکمرانوں کی جانب سے پولیس کی جانب سے انفورشنٹلی ہوا یہ انفورشنٹلی ہوا یہ کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہاں پر سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں ایک تو تھمری نہیں ہیں اور وہ کہتے نا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہو رہا ہے کہ حکمرانوں کی جانب سے جو افیکٹی فیملیز ہیں ان کی دادرسی بھی نہیں کی جاری یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ یہاں پر ایک تو لوگوں کو مار دیا جارہا ہے ان کی جان لے لی جاری ہے ان کی املاک چھینے جارہے ہیں موبائل نقدی چھینے جارہے ہیں چھیننے کے بعد جو چور ہے وہ میک شور کر رہا ہے کہ وہ جو افیکٹی ہے وہ واقعی مرا ہے یا نہیں مرا ہے اس کا مطلب ہے کہ سٹریٹ کرائم صرف سٹریٹ کرائم نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹارگٹیڈ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر نوجوانوں کو پڑے لکھے نوجوانوں کو جس میں انجینئرز ہیں گریجوئٹس ہیں ان کو جو ہے اٹھا اٹھا کے مار دیا جارہا ہے یہ اس صورتحال کو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اسیمبلی میں ٹیک اپ کریں اور اس کے لیے ہم نے جب کوشش کی اسیمبلی میں ٹیک اپ کرنے کے لیے تو صورتحال یہ بنی ہے کہ جی وہ انہوں نے بات کرنے کی اجازت تک نہیں دی ہے اچھا تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ سٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے اور حالی میں یہ بات بھی درست ہے کہ پڑے لکھے نوجوانوں کا قتل ہوا ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں بطور اپوزیشن کیونکہ آپ نے کہا ہم گئے ہم نے میٹنگ بھی کی کسی قسم کا کوئی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہونے کی ضرورت ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب عید بھی آ رہی ہے اور یہ معاملات تو بگڑتے جا رہے ہیں دیکھیں حالات دن بہ دن جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اس کے لیے بحیثیت اپوزیشن متحدہ قومی مومنٹ سندھ کی سطح پر جو ہے وہ تباتر کے ساتھ پریس کانفرنسز کی صورت میں ایفیکٹی فیملیز کے جنازوں میں بھی ہم پریس کانفرنس کر کے یہی بات کر رہے ہیں کہ خدارہ اس شہر پر اس شہر کے رہنے والوں پر رحم کیا جائے کل اسیمبلی میں بھی اسی کوشش کے لیے ہم نے اسیمبلی میں آواز اٹھائی تھی کہ خدارہ حکمران بیٹھے ہیں وزیرالہ موجود تھے وزیر داخلہ موجود تھے سینئر وزیر موجود تھے تمام وزراء موجود تھے اسیمبلی میں بہتر تو یہ ہوتا کہ اسیمبلی کو اعتماد میں لیا جاتا سندھ حکومت کی جانب سے مگر کل کا پورا اجلاس انہوں نے جان بوچ کر خراب کرنے کی کوشش کی اور اس بنیادی نکتے پر جس میں کوئی سیاست انوال نہیں ہے سینئر وزراء کی جانب سے اس طرح کی لانتان کی گئی کہ اس مسئلے کی جو سنسیٹیوٹی ہے اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے وہ تو بڑی پریس کانفرنسز ہوئی جس کے اندر آپ کے لندن والی زمانے والی پارٹی کا بھی ذکر ہوا بھتے کا ذکر ہوا کیا کچھ نہیں ہوا میں ہی جاننا چاہتی ہوں جو تین عرب سے زائد کی خطیر رقم سیف سٹی کیمرے کے لیے جس کا اجراہ ہو گیا ہے ایک مرحلہ بھی کمپلیٹ ہوا شرجیل میمن صاحب نے یہ بھی کہا کیا سیف سٹی کا یہ پروجیکٹ جو کیمرے کا پروجیکٹ ہے کراچی کا وہ کمپلیٹ ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ سٹریٹ کرائی تھمے گا ان نوجوانوں کا جو قتل ہو رہا ہے بے گناہ لوگوں کا وہ تھمے گا ان کی باتوں پہ ان کے وعدوں پہ ان کے وعید پہ اس سندھ کی عوام اس لیے اعتماد نہیں کرتی چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر متحدہ قومی مومنٹ کیا پوائنٹ آف یو رکھتی ہے ان کی باتوں پہ ان کے وعدوں پہ ان کے وعدوں پہ ان کے وعید پہ سندھ کی عوام اب ٹرسٹ نہیں کرتی ہے یہ جس سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں یہ بجٹ کے کاغذوں میں پچھلے چودہ سال سے موجود ہے یہ ہر سال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم سیف سٹی لا رہے ہیں اب انہوں نے جو ہے وہ ایک اور اس سال یہ چونکہ زیادہ برڈن آ رہا تھا زیادہ ہم باتیں ہو رہی تھی ان کے لیے تو یہ نمبرز ہیں صرف لوگوں کی جانے جانا ان کے لیے صرف نمبرز ہیں تو اس ایشو کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جی سندھ حکومت جو ہے بڑا کام کر رہی ہے یہ اسی طرح کا ایک شوب دے بازی ہے بھئی یہ سیف سٹی کیا آج بکس میں لکھا ہوا ہے بجٹ کی تو علی خوشیدی صاحب وفاق سے کیوں نہیں آپ لوگ مدد لیتے ہیں آپ لوگ وفاق کے تو بڑے قریب بھی ہیں اس جماعت سے آپ کو امیدیں وابست آئیں پھر ان سے بات کریں کہ وہ ان سے بات کر لیں اگر آپ بطور اپوزیشن وہ کردار نہیں ادا کر پا رہے کہ معاملات کا حل نکال سکیں تین مرتبہ چیئرمن متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات کیے بات کیے اور یہی یہ جو کراچی کا نوحہ ہے ہم نے وفاقی وزیر داخلہ کے سامنے بھی رکھا ہے کہ خدارہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھئے وفاق بھی اس شہر سے اب سے زائد کا ٹیکس لے کے جاتا ہے چھوڑ دیں ٹیکس کی بات بھی بھائی سب پاکستانی ہیں یہاں پاکستانیوں کی جانے لی جا رہی ہیں یہاں صرف املاق کا نقصان نہیں ہو رہا تو ہم نے تو یہ ریکوئس وفاقی حکومت سے بھی کیے کہ خدارہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کی بے بسی ہے جب سندگی بات کر لی جائے تو وہ بے بس دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بے حس ہو چکی ہے تو ان بے حسی اور بے بسی میں الٹیمیٹلی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شہر کراچی کا جو عام شہری ہے وہ متاثر ہو رہا ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھ رہا ہے بھئی دیکھیں اس شہر میں پانی نہیں ہے سیوریج نہیں ہے انفرسٹرکچر خراب ہے ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے ہلپ نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے نوکریاں اس شہر کے بچوں کے پاس نہیں تھی اس شہر کی والدین مائیں اپنا پیٹ کٹ کے بچوں کو عالی تعلیم دلاتی ہیں پرائیوٹ اسکولز میں پرائیوٹ کالجز میں پرائیوٹ انیورشٹی میں اور وہ بچہ جب بسلسلہ روزگار شہروں پہ روڈ پہ چوک پہ چوراؤں پہ نکلتا ہے تو ان چوک چوراؤں پہ ان کو جو ہے وہ ایک موبائل کی عوض نہیں مارا جا رہا بلکہ بائی ڈیزائن ایک سسٹیمائٹک طریقے سے اس شہر کے نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے بہت شکریہ علی خرشیدی صاحب آپ لوگوں کا یہ ایک بین الزام بھی ہے کہ بڑا بقاعدہ پلان طریقے سے اس شہر کے نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے سن میں ان سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد اور پوچھتے ہیں کہ آخر سٹریٹ کرائم کو اتنا کیشل کیوں لیا جاتا ہے اتنی جانے چلی گئیں کیا یہ جانے پاکستانیوں کی نہیں تھی بات کر رہے ہیں ہم سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے خصوصاً کراچی میں جو اس وقت سیچویشن ہے جس پر ایمکیو ایم اس وقت جو ہے وہ آواز بھی اٹھا رہی ہے کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کان پر جو نہیں رینگتی ایمکیو ایم کا سوال ہے ہمارے ساتھ ہیں تیمور تالپور صاحب جو کہ میمبر سیند اسیملی ہیں تیمور تالپور صاحب علی خرشیدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی بے حیثی لوگوں کی بے بسی میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہ سچ یہاں سے سچ ضرور ہے کہ کراچی کے اندر سٹریٹ کرائمز وہ بڑھ رہے ہیں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں مسپلہ ارمانہ بہت بہت شکریہ دیکھیں جی سٹریٹ کرائمز تو واقعی ایک ایشو ہے کراچی is one of the biggest cities in the world اور باقی شہروں کی طرح کراچی میں بھی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں پر حکومت بہت سیریس ہے حکومت پوری کوشش کر رہے ہیں سٹریٹ کرائمز کو کرنے میں سٹریٹ کرائمز کو کنٹرول کرنے میں اور انفروجنٹلی ہمارا جو ایک بہت ہی امپورٹن منصوبہ تھا سیف سٹی کا وہ بہت ڈیلے ہوا پر الحمدللہ اتنے سالوں کے بعد اب وہ پیسے سندھ حکومت نے ریلیس کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک significant reduction crime میں دیکھیں گی جب یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہمارا مکمل ہو جائے گا اس کا phase one آ رہا ہے جس میں ہمارے south کا پورا area entry exit points of کراچی red zone پورا cover ہوگا اور اس کے بعد second phase میں ہم پورے سٹی کو cover کر لیں گے تو this is on its way اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں street crime کا مسئلہ کراچی میں بھی ہے اور street crime کا اس کے علاوہ بڑا major مسئلہ ہمارے ہاں ہمارے border پر بھی ہے شکارپور کا area پورا بنجاب تک جو جاتا ہے اس میں بڑے issues ہیں جو وہاں پر بلکل جو کچھے کے علاقے کے ڈاکوں کا ہے جہاں کے نیپنگ ہے سب کچھ ہے یہ بڑا ضروری ہے لیکن لوگ اس لیس بھی سوال کرتے تیمور تالپور صاحب اور جو بنتا بھی ہے اتنے سالوں سے آپ کی حکومت آج تک یہ کچھے کے ڈاکوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے کراچی کے street crime پر کابو نہ پایا جا سکے یہ آپ لوگوں کا failure ہے یہ unfortunately جو علاقے ہمارے جو تھے border کے ان کا جو crime ہوا ہے یہ aggregate ہوا ہے ہمارے اس جو caretaker period تھا اس میں I don't know what the reason was پر caretaker period یہ کام اپنے امانداری سے اگر کرتا اپنا جس طرح سے ہم نے ان کو دیت ہی حکومت ویسی کرتا تو وہ حالات نہیں ہوتے برحال آپ نے دیکھا ہے وہاں پر بھی ہم نے crime control کیا ہے بہت سے ڈاکو مارے گئے ہیں بہت سے ڈاکو arrest ہوئے ہیں اور تقریبا situation 60-70% control کر دی اسی طرح سے کراچی میں آپ دیکھیں گی major جو آپ کو نظر آئے گا فرق وہ save city پیوٹ کے بعد آئے گا اور ابھی بھی we are working on it ہم پولی تالکر صاحب یقینا کیمرہ deterrence ضرور ہوتے ہیں لیکن کیمرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نہیں سمجھتے کوئی intelligence based operation کریں کیونکہ علی خرشیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ planned نسل کشی کی جاری ہے آپ south سے آغاز کر رہے ہیں اگر آپ روانسال کی report نکال کے دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو east اور west میں ہلاکتیں ملیں گی street crimes کے نتیجے میں بلکل میں علی خرشیدی صاحب کے ساتھ اگری نہیں کروں گا کیونکہ government sincere ہے government یہ پورے efforts ہیں کہ اس crime کو control کیا جائے آپ نے دیکھا ہے بہت سے افسران کو سسپنٹ کیا گیا ہے بہت سے افسران کو transfer کیا گیا ہے حمد والے اور honest offices کو ہم نے کراچی میں تائنات کیا ہے اور ان کی چیف منسٹر سند اور ہوم منسٹر ریگولر بیسز پر monitoring خود کر رہے ہیں تو اف کارچی پر میں یہ مانتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ہی اس کو control کر نا ہے we can only hope کہ اس کو آپ لوگ جسے کہتے نا war fighting پر لیں گے لیکن ایک شکایت اور ہے جو بنتی بھی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی بھی گھر کا چراخ جسے کہتے ہیں ایک ینگ لڑکا یا لڑکی اس کا انتقال ہو جائے اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی کم جاتے بلکل جاتے بھی ہیں جانا بھی چاہیے چیمین بلاوال بٹو صاحب خود بھی کئی بار جا چکے ہیں اور مرادلی شاہ صاحب زمان رکھتے ہیں کسی نہ کسی پر جانے کو شاید کئی رہ گیا ہو تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہ کہ دکھ برابر شریک پر کوشش کرتے جہاں جہاں پر ضرور سے وہاں پر کنسیشن بھی دینی چاہیے اور دی دیں ہیں جیسے آپ کہ رہے ہیں آئی ہوپ کہ جو جو آپ لوگوں نے پلان کیا ہے اسی طرح سے سٹریٹ کرائنس پر کابو پایا جا سکے آلٹیمٹلی اس شہر کی اس صوبے کی موسیقی